سب سے پہلی تربیت جو بچے کی کی جائے گی وہ دینی تربیت کہ دینی تربیت کیا ہے اور دینی تربیت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور دینی تربیت بچے کی کیسے کی جاتی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بچے کی جتنی بھی تربیت کی چیزیں ہیں ایڈیوکیٹیٹ کرنے کے بارے میں ان میں پہلی اور بنیادی چیزیں بچے کو کی دینی تربیت دینی تربیت سے مراد یہ ہے کہ بچے کو بچپن میں مذہب کی بنیادی چیزیں بتا دی جانی چاہئے یاد رکھیں دنیا میں آپ کہیں بھی گھوم جائیے جو دنیا میں مذاہب باقی ہیں چاہے وہ باطل کیوں نہ ہو ان کے ماباب اپنی اولاد کو مذہب کا پارڈ بچپن میں ہی پڑھاتے ہیں دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں اسلام نے اس کو بنیادی باقی کہ ماباب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اسلام کی بنیادی چیزیں سکھائیں عبادت کی ترغیب دیں یہ دوسری چیز ہے اسلام کی بنیادی باتیں بتانا ہے عبادت کی ترغیب دینا نماز پڑھنا جب نماز کا ٹائم آتا ہے روزے کے زمانے میں بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دینا تیسری چیز بچوں کو بچپن سے حلال اور حرام کی تمیز بتانا بیٹا یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ شراب حرام ہے یعنی بچے کو بچپن سے ہی اس کا سنس پیدا کرنا احساس پیدا کرنا کہ اللہ نے اسے جس دھرم میں پیدا کیا ہے مذہب میں پیدا کیا ہے اس میں حلال و حرام بھی اسی طرح بچپن میں جو بنیادی تعلیمات سکھانی ہیں ان میں قرآن پڑھنا ہے قرآن مجید کے جو ناظرہ ہے یہ پڑھنا ہر مسلمانوں کے لئے ضروری ہے اگر ناظرہ نہیں سیکھیں گے نماز کیسے پڑھ سکیں نماز تو فرض ہیں تو بنیادی دین میں قرآن مجید کا پڑھنا ہے ہمارے نبی نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے ایک حدیث سے آپ سمجھیں ہمارے نبی کے حدیث کی الفاظ ہیں افتحوا علی سبیانکم اول کلمت بلا الہ الا اللہ جب تمہارا بچہ بولنے لگ جائے تو سب سے پہلے اس کے زبان پر جو بول آنا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ اب دیکھئے ہاں ایڈکیٹ کر رہے ہیں نرسلی بھیج رہے ہیں اس سے کوئی معنی نہیں بچے کو کیٹ اور ڈاکٹر سمجھ میں آجاب پیدا کرنے والا غوزی دینے والا مالک کا پریچھے نہیں یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ بچہ بولنے لگ جائے تو سب سے پہلا قریمان لا الہ الا اللہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بچہ جس کے ماباب نے بچپل میں ایسی تربیت کی کہ اس کی زندگی کے آغاز لا الہ الا اللہ سے اور کتنا خوش نصیب ہے وہ جس کی زندگی کے آخری بول لا الہ الا اللہ ظاہر ہے سٹارٹ اور اینڈ کے بڑے اثرات درمیانی زندگی میں پڑتی ہیں بچپن جیسے ویسے جوانی ہوتی ہے جیسے جوانی ہوتی ہے ویسے موت ہوتی ہے ہمارے نبی فرماتے تھے کما تعیشونا تموتونا جیسے تم جیتے ہو ویسے تم مرتے ہو جیسے تم مرتے ہو ویسے تم قیامت کی دن اٹھائی جاؤ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم سکھائیں ایک اور حدیث میں اس بارے میں ہماری رہنمائی میں ہماری نبی نے فرمایا کہ ہروا اولادکم بس صلاتی وہم ابناء سبع سنین جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں نماز کی تعلیم دینا اور دس سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کرنا بچے بڑے ہو گئے اب وہ ماں باپ کے ساتھ آرام نہیں کرے یعنی بستر الگ کرنے کا مانا کہ ماں باپ کے ساتھ مل کر کے بچہ نو سا ابھی ہر بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ الگ الگ بیڈروم نہیں ہوتے آخری درجے میں یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ ماں باپ ایک جگہ سو رہے ہیں بچہ تھوڑا سا دور ہٹ کر کے الگ سو رہا ہے اس کا تو احتمام کرنا چاہئے ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے تین باتیں بتائیں دیکھو بچوں کو تین باتیں سکھا ادبو اولادکم علا ثلاث خسال تین چیزیں اپنے بچوں کو ضرور دے رہے ہیں یہ بہت بڑی چیز پہلی چیز حب نبییکم اپنے نبی کی محبت بچوں کو بچپن میں دیں اب ظاہر بات ہے ماں باپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر نبی کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں سنت پر عمل کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں بیٹا یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے ہمارے نبی ایسے تھے ظاہر ہے اس سے اللہ کے رسول کی محبت بچپن میں کسی بچے کے دل میں آ جائے یہ حضور نے جو باتیں بتائی بہت امپورٹنٹ ہیں اس لئے دنیا بھی جانتی ہے کہ اسلام کو کیسے ختم کیا گا اسلام کو دل سے ختم کرنا ہے تو اسے دل سے ختم کرنے کی کوشش کرنا دنیا نے بہت کوشش کی اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی انہوں نے ریسرچ کیا اندازہ انہیں ہوا جب تک اسلام کو دلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا اور دلوں میں جب تک رسول اللہ کی محبت ہوگی قرآن کی محبت ہوگی اللہ سے اللہ پر مر مکنے کا جذبہ ہوگا تب تک اسلام ختم نہیں ہو سکتا حضور نے یہ بنیادی بات بتائی تھی تین چیزیں اپنے بچوں کو سکھ سکھاؤ اپنے نبی کی محبت دینا دوسری بات فرمائے محبو آلی بیتی ہی نبی کے گھر والوں کی محبت دینا حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن و حسین ازواج متحرات اولاد رسول خانوادہ نبوت ان کا تذکرہ ہمیں بار بار سننا چاہیے اور جاننا چاہیے دکھ کی بات یہ ہے کہ جس پیغمبر کے ذریعے ہمیں اسلام ایمان زندگی گزارنے کا طریقہ دنیا آخرت میں نجات کا کونسپٹ ملا اس کے خانوادے کا پتا تک نہیں اتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ بھی پتا نہیں حضور کے بیٹے کتے تھے اور بیٹیاں کتنے تھی یا بیویاں کتنے تھی ان کی اولاد کی اولاد کتنی تھی یا سلسلہ نصب کیسے دنیا میں چلا یہ کتنا مبارک سلسلہ تھا تو حضور نے یہ دوسری بات فرمائی اپنی اولاد کو رسول اللہ کے گھرانے کی محبت دینا اور تیسری چیز فرمائی وطلاوت القرآن قرآن مزید بچپن میں سکھانا صحابہ اکرام آج سے ہزاروں دیڑ ہزار سال پہلے کی سوسائیٹی کا حال صحابہ جو چیزیں اپنے بچوں کو سکھاتے تھے تاریخ میں ہیں جو وہ رسول اللہ کی سیرت بھی سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھا رہے ہیں قرآن کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی سیرت سکھا بلکہ صحابہ اکرام غزوات رسول کا بچوں کے پاس خوب تذکرہ کیا تھا اس زمانے میں کونسا غزوہ ہوا اس غزوے میں یہ غزوہ کیوں پیش ہوا یہ غزوے کے حالات کیا تھے اس غزوے میں کیا اللہ کی مدد آئی رسول اللہ نے کیا فیصلے لیے یعنی غزوات کا علم بھی صحابہ اپنے بچوں کو سکھاتے تھے یہ تربیت کی سب سے پہلی شک ہے جس کو ہم دینی تربیت کہیں موسیقی موسیقی